اسلام علیکم مائیوگی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جہاں رہے صحت مند رہے خوش رہے آباد رہے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے ویڈاک کا آغاز کرتے ہیں جی تو آج میں آپ کو بنا رہی ہوں چکندر کی سبتی فریش فریش چکندر ہیں اور ان کے ساتھ اس کے پتے بھی جو ہے وہ مانگمائیں بنیں اس چو یہ چکندر کی سبتی جو ہے بہت ہی مدی کی بنتی ہے اس میں اس کو بنانے کے لیے جو ہے ہمیں چاہیے ہوں گے چاہیے ہوں گے چاہیے ہوں گے ہمیں رہسنیوز کریں گے اور گارنشن کے لیے ہرہ سنیا ہی رس کرتے ہیں یہ چکندر کی سبتی بہت مدی کی بنتی ہے اس کو آپ ہو جیا کہہ لیں آپ چکندر کا بھرتہ کہہ لیں آپ لیکن یہ بنتی بہت مدی کی ہے کیونکہ تھوڑے ٹائم کے لیے چکندر آتا ہے تو آپ ضرور اس کو ٹوائے کریں تھوڑا سا ٹائم رہے گیا ہے چکندر کا اس کو بنائیں خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والے پو بھی کھڑیں چل دیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم رسٹ یہ لیکن چکندر ہمیں چھیل لی ہیں اب ہمیں دھوکے اور ان کو وائل کرنے رکھیں جو یہ لیکن چکندر کو میں چھا ٹکڑے کر لی ہیں چکندر بڑا ہے اور یہ گلے میں کافی ٹائم دیتا ہے اس لئے اس کو ہم پہلے وائل کریں گے اس کے بعد آپ نے دکھائیں گے آپ کی لاب رکھتے ہیں یہ ہم اس کے بعد آپ نے کیا پہلے دیکھائیں گے آپ کی طفل سے پہلے گا پہلے وائل کریں گے وہ ایک بہائے کو اس کو ہم آدھا گھنٹا ہوئی کریں گے جب تک چھپندر ہو رہے ہیں ہم جب تک لیسس چیل لیتے ہیں تم آٹر تو پات لیتے ہیں ہریمارج کٹ لیتے ہیں اور یہ چھپندر کی جو پتھیں انہیں باست باستے ہیں یہ جی میں نے پیماٹر کاٹ لیا ہے ہری برشے کاٹ لیا ہے لرسان شید وز کو باری کٹ کر لیا ہے اور یہ چوکندر کے پتے ہیں ان کو کاٹ لیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ چوکندر کے پتے بھی ڈالیں کیونکہ اکسر جو ہے وہ کھیلے والے جو ہوتے ہیں سبزی والے وہ چوکندر کے پتے نہیں دیتے تو بغیر بتوں کے بھی آپ چوکندر کے پتے ہیں منافت میں یہاں دیکھیں چوکندر کوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ آل آ رہا ہے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں چوکندر ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں دھو ہوا نکل رہا ہے اب وہ آل چکندر کو ہم باری باری کٹیں گے کیونکہ یہ جو ہے آلو کی طرح نیش نہیں ہوتا اس کو آپ اپنی مرضی سے جس سائز کا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کو اب آرام سے کٹ لیں چھوٹا چھوٹا اب وائل کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس کو جو ہے بنانے کے لئے پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ گلتے نہیں ہیں تو آپ اس کو پہلے وائل کر لیں اس کے بعد پھر آپ ان کی سبھی بنائیں یہ دیکھیں میں نے باری باری کٹ لیا ہے یہ مطلقہ بہت باری بھی نہیں ہے اور بہت بھوٹی بھی نہیں ہے ان کو نے کٹ لیا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پھر دیل کر لیا ہے بہت زیادہ وائل ہم اس کو نہیں لیں گے کیونکہ سبزی ہے اور آپ کو بتا ہے سبزی ترابطہ وائل میں بن جاتی ہے اس لئے ہم ڈالیں گے لہسن دیکھیں لہسن کا کارل چینج ہو گیا ہے ریڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹیماتر تماتر دیکھیں میں نے بہت سوٹی سوٹی نہیں کٹھیں ہیں کچھ دو بیٹ بھی کر لیں ہم کی پسٹ چھیکٹوں کے میں نے چار بیٹ بھی کر لیں اب ہم اسے کو اچھی طرح بھون لیں ہوئی میں تماتر پرائے ہوں گے اور اب ہمارٹرٹ اوگلنے کے لئے ہلکیہ آپ پر رکھ دیں گے لگا کوکنگ کے ساتھ ساتھ ہیڈھر کے اور بھی کام ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نام ہمارٹرٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں ہمارٹرٹ ہے وہ دن چکے نہیں یا پی ہوتا ہمارٹرٹ ہمارٹرٹ اور آپ دیکھتے ہیں کو پندرٹ ۔ آپے کھنے ہم اس کو مکس کریں گے ہم اس پاک کریں گے پچھے پسکے پکھے پسے کمک کرے ہیں دلوگے ہمپسے کسٹالیں کے نمک جنمکر ہمپسے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ کو چاہے تو پٹیل آدمیٹس کی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں دلوگے ہمپسے کچھ پیش کروں گی اور اینڈ شنہ میری سٹیہ جو میں حریف سعمال کر رہا ہے یہ دیکھیں سب اٹھنا چچے یہ دیکھیں یہ سب چیزیں دل چکی ہیں کڑھائی میں اب ہم اس کو لگا دیں گے ذکر اس پر پانی مغیرہ کچھ ایٹ نہیں کرنا کیونکہ بوائل سب بھی ہماری اور تماتے پانیوں کا پانی ہے اس پر یہ سب گل جائے گا کوکنگ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے شفائی ہمارے کھانے تو بنی رہا ہے ہم سوڑا سا ان سوڑا سا کبھوں کو بھی دللیوں کو بھانا کلا دوں ہم 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 اچھا ہم ہم ان کے لئے بہت مفید ہے ان کے لئے بہت مفید ہے ان کے لئے بہت مفید ہے اور اس میں بہت سارے طولدیاں ہیں اس کے فائدے ہیں تو آپ کو اس کو ضرور کریں اور اپنے کے ساملی کو کھلائیں اب اس کے آن میں کرتے ہیں اور میں اس کو اچھی رہا ہوں ان کے لئے اس کے لئے پانے ہیں ہن میں در آجیں روک کچھ کو دیں میں دیکھیں جو اس کو اچھی در ہم بھون لیا اور اس کو اوپر ڈھالی ہیں خوٹس بھری ملچ اگر ہم اس کو لکا لیں گے یہ دیکھیں جو درم گرم مزیدار ٹھوپنڈل کی سبتی تہیاار ہے اس کو کچھ بھی سکھائیں اپنے ٹیمڈی کو کھلایں اور پھر ملیں گے کسی اور اگر سیپی کے ساتھ کسی نئے بلاو کے ساتھ till then اللہ حافظ